سلام علیکم امید ہے آپ خرید سے ہوں گے جیسے کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر مایکروویووون کے مطلق مسلسل بتا رہے ہیں تو آئیے آج ہم مایکروویوووون کے کچھ مزید فالس اور ان کے ٹھیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں فالس نمبر ایک کی طرف کہ آپ نے اپنے مایکروویوووون کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پلگ لگایا ہے لیکن اس کی نہ کوئی لائٹ آن ہوئی ہے نہ اس کے اندر کوئی سپلائی آ رہی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ مایکروویووون کا ڈکن اوپن کرنے اس طرح اوپن کرنے کے بعد آپ کے اپنے ملٹی میٹر سے اس کو ڈائیوڈ موڈ پہ رکھا اور اس کو سیلیکٹ کیا بزر پہ یہ بزر کے آواز آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں نیچے یہ میں نے کھولا ہے یہاں پہ آپ کو ایک فیوز نظر آ رہا ہے ٹھیک آپ نے اس فیوز کو چیک کرنا ہے یہ اس وقت کیونکہ مایکروویووون ٹھیک ہے یہ فیوز ہے یہ صحیح بتا رہا ہے لیکن اگر یہاں پہ بزر کی آواز نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیوز خراب ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیا دس سے بیس روپے کا فیوز آتا ہے آپ نے یہ والا فیوز نہیں کوشش کرنی ہے کہ یہ سرامک فیوز ڈالنا ہے اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اس فیوز کو یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو اوپر رکھ کر دبا دینا ہے پھر آپ نے سپلائی آن کرنی ہے آپ کا اوپر چل جائے گا لیکن اگر آپ کا فیوز ٹھیک ہے اور سپلائی نہیں پاس ہو رہی تو پھر یقیناً اگر سپلائی پاس نہیں ہو رہی تو آپ نے اگر اس کو لگا ہوا رکھا ہے تو آپ اس کو والٹیج کی رینج پہ لے آئیں آپ نے اگر اس میں سپلائی کے ساتھ چیک کرنا چاہتے ہیں اول اگر آپ ٹیکنیشن نہیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو دوبارہ بزر پہ رکھیں بزر موڈ پہ رکھیں آپ اس کو کوئل ٹیسٹ پہ کریں آپ یہ تار پکڑیں ایک پراد یہاں پہ لگائیں اور یہاں پہ جو تاریں انہوں ہو رہی ہیں گرین تار جو ہوتی ہے وہ ارتکی ہوتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ دیکھیں میں نے ایک تار میں لگایا یہ کنٹیونٹی اوکی ہے اب آپ نے یہاں پہ لگایا اور دوسری تار میں آپ دیکھیں کنٹیونٹی اوکی ہے اگر یہ میں نے یہاں پہ لگایا اور یہ تار کے ساتھ ایک بور رہی ہے اور ایک تار کی کنٹیوٹی نہیں بور رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تار خراب ہے اور ویورز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پوری تار نہیں تبدیل کرنی اکثر اس کے جو شو ہوتے ہیں یہ اندر سے یہاں سے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے شو کو کٹ دیں شو کو کٹ کے آپ تار دیکھیں امید ہے ایٹی پرسنٹ آپ کی تار ٹھیک ہو گئی تو اب آپ کی یہاں پہ یہ فائلٹ آپ کو پتا چل گیا یہ کس طرح ریموو کرنا ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اگر اس کی لائٹ نہیں آنو رہی تو پھر وہی ایک پیچ کس ہے یہ یہاں پہ اس کا بلب لگا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے صرف یہ ایک اس کا پیچ کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیچ کھولا میں نے صرف ایک پیچ کھولا اور یہاں سے میں نے اس کو نکالا یہ آپ کا بلب آ گیا یہ کچھ بلب اس میں سے نکل جاتے ہیں کچھ یہ ہولڈر کے سمیت ملتے ہیں یہ تقریبا ہولڈر والا بلب جو ہے وہ ایک سو سے ایک سو پچیس پچاس روپے کا ملتا ہے اور باقی خالی بلب جو آئے کا وہ ساٹھ ستر روپے میں آ جاتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو چینج کیا ہے چینج کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھا اور آپ نے اس کو دوبارہ بند کر دینا ہے یہ ہو گئے آپ کے دو فارٹ اس کے بعد آپ آئیں اب یہ ہے کہ آپ کی سپلائی یہاں سے آ رہی ہے آگے پینل چل گیا ہے پینل چلنے کے بعد آپ جب اس کو پش کرتے ہیں اوون کی آواز پنکھا پیچھے سے چلتا ہے اندر سے لائٹ اس کی جلتی ہے لیکن اوون گرم نہیں کر رہا بیگری ٹرون خراب کی بات تو آپ کو بتائی تھی لیکن اگر اس کے اندر میگری ٹرون کے اندر ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اگر وہ ساؤنڈ نہیں محسوس ہو رہی تو آپ نے میگری ٹرون کو بھی پہلے نہ کھولیں آپ جو ہے اس ٹرانس فرمر کے پاس آئیں ٹرانس فرمر کے ساتھ ایک ہائی والٹیج فیوز لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فیوز لگا ہوا ہے یہ فیوز کو آپ نے یہاں سے پکڑ کے اس طرح کھولنا ہے اور اس طرح کھولیں کہ دیکھیں ابھی یہ بھی اوون میں نے کھولا ہے کیونکہ اس کے اندر فیوز اڑا ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے وائر لگا دیا ہے لیکن ایکچول یہ فیوز نہیں ہے چلیں اسی بہارے اس کا فیوز بھی ہم چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک فیوز ہے اس کا جینمن ہائی وولٹیج فیوز آپ ذرا اس میں گوھر سے دیکھیں اس کے اندر آپ کو ایک سپرنگ نظر آ رہا ہے جب جس سپرنگ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیوز یہ خراب ہے آپ کا اوون کی سپلائی آ رہی ہے لیکن ٹرانس فارمر کو سپلائی نہیں جا رہی جس کی ویسے وہ ہائی وولٹیج والی سیٹ سے وولٹیج نہیں بنا رہا پریوری سیٹ پر اس کے سپلائی آ رہی ہے لیکن یہاں سے سپلائی ہائی وولٹیج پیدا ہونے ہیں وہاں پہ آپ کا ہائی وولٹیج فیوز اڑا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو میٹر سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کی یہ دیکھیں یہ اس کا فارمر کی فیوز تھا اس کے اندر آپ کو یہ سپرنگ نہیں نظر آ رہا یہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایک فیوز صحیح ہے اگر آپ اس کو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو کنٹینوٹی بزر پہ بھی چیک کریں گے تو یہ فیوز آپ کا بزر نہیں دے رہا اب میں نے یہ نیا فیوز لگایا جہاں پہ یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فیوز آپ کا خواہب ہے آپ اسی طرح اس کو واپس کوئی اس کو ٹینشن والی بات نہیں ہے اگر یہ تھوڑے سے بہت جو فیوز ہوتا ہے جو لوز ہوتا ہے تو آپ اس کو پلائر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں تاکہ فیوز میں لوزنگ نہ رہے آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جس پہ کوئی زیادہ محنت والا کام نہیں ہے صرف ایک فیوز اڑا ہونے کی وجہ سے مکینک آپ کو دو خدہی سے دو تین ہزار کا چونہ لگا سکتا ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے فیوز اس کا لگا دیا کوئی مشکل والی بات نہیں تھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنے اس کے اندر اس کی تصویر بنا لیں موبائل کے اندر تھوڑی سی آپ سینس استعمال کریں آپ کے ہزار روپے کی بچت ہو گئی یہ اس کے ساتھ یہ بند ہو گیا اب آپ کو اس کے اندر اس کا سٹینڈ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے واپل لگا دیا اب آپ اسے آن کریں گے تو آپ کو میکنی ٹرول کو سپلائی پہن جائے گی اور انشاءاللہ اور جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے آپ کو ایک اس کے اندر سے ساؤنڈ کی آواز آئے گی اس ساؤنڈ کا مطلب یہی ہے کہ میکنی ٹرول آپ کا آن ہو گیا ہے اور آپ کے اوون میں سپلائی چلے گی ہے اس کے علاوہ اس کی پلیٹ کے نیچے موٹر ہوتی ہے ایک چیز کو یاد رکھیں کہ آپ اوون کو پراپر طریقے سے رکھیں آپ نے یہاں اوون رکھنا ہے کم اس کم اس کے پیچھے چھے انچ کی جگہ آپ اوپر رکھیں کیونکہ یہ اس کا اگزاز فین لگا ہوا ہے جو اس ٹرانسفرم اور اس میکنی ٹرول کی ہیٹ کو باہر نکالتا ہے یاد رکھیں اگر آپ یہ اس طرح نہیں کریں گے جا اگر خدا نہ گرست آپ کا پنکھا جی رک جاتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے تو بھی آپ کا یہ اس کا تھرموسٹیز کو ٹرپ کرا دے گا تو یہ تقریباً جو ہے نائٹی پرسینٹ یہی فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں آتا یہی چھوٹی چھوٹی فالٹ ہوتے ہیں اس کا ٹرانسفارمر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ٹرانسفارمر فالٹ ہی ہو جائے ادروائز یہ ٹرانسفارمر نہیں اٹھتے یہ آپ کو مکینک حضرات غلط بیانی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ویورز ایک اور آپ کو فالٹ مجھے ذہن میں آگیا ہے میں آپ کو بتاتا چلو کہ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوون کو جب ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ہمیں ارث دیتا ہے یہ بڑی کامن سی ایک چیز ہے جو لوگ شکایت کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو یہ دیکھیں اس سرکٹ کے اندر ایک ارث وائر کو باڈی کے ساتھ لگایا گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ یہ والی تار کا پیچ یہاں سے کھول کے اس تار کو ٹیپ کر دیں جو بھی کر دیں ایک سینڈ پہ کر کے رکھ دیں آپ کا یہ فالٹ بہت آرام سے دور ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو میری مائکرو ویو اوون کی فالٹ کی ویڈیوز پساند آئے گی اور آپ کے لئے یہ بہت فیدہ منصابد ہوگی تقریبا ہر گھر میں مائکرو ویو اوون ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کر کرنے کے لئے اسے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنی قیمتی آرام سے ہمیں مطلع کریں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کسی نئے پروجیکٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو گئی اللہ حافظ